اور لکھنوں میں کسان مہا پنجایت میں شامل ہونے پہنچے کسان نیتا راکیش ٹکیت نے چتابنی دی ہے کہ فیلہا کسان آندولن ختم نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ سرکار بات چیت کر لے نہیں تو آندولن ختم ہونے والا نہیں ہے اور کسان بورڈر سے جانے والے نہیں ہیں ہمارے مسئلے تین نہیں ہیں جو سترہ قانون اور پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے مسئلے ہیں سرکار یا تو بات چیت کر لے سولہ ماتھی بات چیت کر لے سرکار نہیں تو ہم جانے والے نہیں ہیں یہ آندولن ہمارے پورے دیس بھر میں چلے گا ہم ان کی خلاپت پورے دیس بھر میں کریں گے پورے سیوکت مورچے کے لوگ پورے دیس میں بٹی گے کریں گے اب انیتری انوشکہ رنجان اور اب انیتا عدیت سیال کی شادی 21 نومبر کو ہوئی جس کے لیے کئی ویڈیو انٹرنیٹ پر چھا گیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر شادی کرنے والے جوڑے انوشکہ رنجان اور عدیت سیال سے زیادہ چرچہ آلیا بھٹ کی شروع ہو گئے جنہوں نے شادی میں خوب ڈانس کیا انوشکہ ان کی اچھی دوست ہیں اس لیے اپنی دوست کی شادی میں آلیا نے ڈانس کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی سنگیت سرمنی میں آلیا نے سٹیج پر انوشکہ کی کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ڈانس کیا ان کے ڈانس کا ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوا جو مہندی سرمنی کا بتایا جا رہا ہے لیکن آلیا کا یہ ڈانس سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو راست نہیں آیا کچھ لوگوں نے ان کے ڈانس کو کافی اوسط بتایا اس ڈانس کے لیے آلیا کو کافی ٹرول ہونا پڑا تو کچھ لوگوں کو آلیا کی ڈریس میں بھی کمیاں دکھنے لگی اتروادیش کے مزفر نگر میں مسلم سمودائے کے پانچ پریواروں نے ہندو دھرم میں واپسی کا ماملہ سامنے آیا ہے دعویٰ ہے کہ ان سبھی پریواروں نے قریب 15 سال پہلے ہندو دھرم چھوڑ کر مسلم دھرم اپنا لیا تھا جس کے بعد وہاں کے ایک مندر میں ہون یگ کا آیوجن کیا گیا جس میں ان پریواروں کے سبھی 26 سدس سے شامل ہوئے اس کے بعد پورے ویدی ویدھان کے ساتھ ان کی ہندو دھرم میں واپسی کرائے گئی اس پوجہ کے دوران ان پر گنگا جل کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا وہیں اپنے دھرم میں واپسی کرنے کے بعد ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا خبر ہے کہ وہاں حال کے دنوں میں قریب 60 لوگ اسی طرح اپنے دھرم میں واپسی کر چکے ہیں آندر پردیش کی سرکار نے اچانک ایک اہم قانون کو رد کرنے کا اعلان کیا راججہ کی تین راجدھانیوں سے جڑے قانون کو رد کیا گیا اور اس قانون کو رد کرنے کی جانکاری سرکار کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل نے سیدھا ہائی کورٹ کو دی اس سے پہلے آندر پردیش کی جگن مہن ریڈی کی سرکار نے ہی یہ قانون پاس کیا تھا جس کے مطابق وشاق پٹنم، کرنول اور امرہ بطی کو راجدھانی کے طور پر وکست کرنے کا پرستاو تھا لیکن جگن سرکار کے اس فیصلے کا لگاتار ویرود ہو رہا تھا جبکہ سرکار اپنے اس فیصلے کو صحیح ٹھہرا رہی تھی جس کے بعد اچانک سرکار نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ قانون واپس لیا جا رہا ہے کرشی قانونوں کے بعد اب سی اے اے ہٹانے کی مانگ شروع ہو گئی یوپی چناب سے پہلے اپنی پارٹی کے پکش میں ماحول بنانے بارہ بنکی پہنچے اے آئی ایم آئی ایم کے ادھاکش اسد الدین اویسی نے کیندر سرکار سے ناگرکتہ سنشودن قانون ہٹانے کی مانگ کی اویسی نے چھتایا کہ اگر کرشی قانونوں کی طرح ایسا نہیں ہوا اور این پی آر این آر سی کا قانون آیا تو یوپی کو شاہین باغ میں بدل دیا جائے گا بی جے پی نے اویسی کی دھمکی کو دھرم کے آدھار پر بٹوارے کی راجنی تھی بتایا اور لگے ہاتھ نصیحت بھی دے ڈالی اپنے گھر میں بنا لیں شاہین باغ لیکن کہیں شاہین باغ نہیں بننے والا یہ خواب ان کا ادھورہ رہے گا شیفپال یادو نے بتایا کہ ان کی پرگتی شیل سماجبادی پارٹی لوہیا کا سماجبادی پارٹی میں ویلے ہو سکتا ہے لیکن ساتھی شیفپال نے اکھلیش کے سامنے سو سیچیں دینے کی شرط بھی رکھ دی مدی پردیش کے گری منتری نروتم مشرا نے ایمازون کمپنی پر جانچ میں مدد نہیں کرنے کا آرہوپ لگایا کچھ دن پہلے آن لائن گانجا بیچنے کے آرہوپ میں اس کمپنی پر بھنڈ میں کیس درج کیا گیا تھا پاکستان نے میزبان بانگلہ دیش کو تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پانچ وکٹ چہرہ کر یہ سیریز اپنے نام کر لی ہریانا کے کورکشیتر میں سڑک کے مدد پر جاری ویوات کے بیچ راجکپور منتری اشوک اروڑا کے ساتھ دھککہ مکی کی گئی اور آرہوپ ہے کہ کچھ لوگوں نے بیلڈنگ بنانے کے لیے جندل سٹی کی باؤنری وال کو عوی طریقے سے توڑ دیا جس کا ویروت کرنے پہنچے پور منتری اشوک اروڑا کے ساتھ کچھ لوگ دھککہ مکی کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہی ان کے ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی اور وہ بھی پولس کے سامنے حالانکہ جلتی پولس اس ہنگامے کو شانت کرانے میں جڑ گئی جوانوں نے جیسے تیسے دونوں پکشوں کو الگ کیا لیکن پور منتری کا گصہ تب تک ساتھوے آسمان پر پہنچ چکا تھا وہ پولس سے ان لوگوں پر ترند کاروائی کی مانگ کرنے لگے بعد میں پولس نے دونوں پکشوں کو اپنی اپنی شکایت درز کرانے کی سلا دی تاکہ اس کی آدھار پر کاروائی کی جا سکے چین کے اتر پوروی علاقہ